موسیقی نمسکار سواہت ہے آپ سبھی کا خبر ابھی تک کی خاص پیشکش اور آپ کے پسندگی پروگرام دیش کی آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریش آج کا سوال آج کا مدہ ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے ہماری صحت سے جڑا ہوا ہے اور ہماری جیب سے جڑا ہوا ہے اور ان لوگوں کی سوچ سے جڑا ہوا ہے جن کی سوچ بالکل گر چکی ہے گھٹیا ہو چکی ہے ہم اپنی جیب سے پیسہ کھرچ کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی کھرچ کرتے ہیں اپنے لئے کچھ سامان خریدتے ہیں اپنے گھر کے لئے اپنی صحت کے لئے اپنی زندگی کے لئے اور وہ ہمیں پیسے تو پورے لگیں لیکن سامان نکلی ملے یا گھٹیا ملے تو پھر گصہ بھی آئے گا اور ناراضگی بھی ہوگی اور درد بھی ہوگا اور دخ بھی ہوگا اور اس کو لے کر بہت سارے قانون اور نیم بھی ہیں ملابٹی سامان بیشنے والوں کے خلاف کسی اچھے برانڈ کا سامان نام برانڈ کا لیکن اس میں گھٹیا سامان اس برانڈ سے نکلی سامان بیشنے کی چیزیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں اور خبریں ابھی تک کسی طرح کے مدد اٹھاتا ہے کیونکہ لوگوں کی یہ بات آتی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں دنیا کی خبریں دیش کی خبریں وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں یدھی کی خبریں دیکھی رہے ہیں لیکن ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سماج کے اندر دیش کے اندر وہ بھی ہم کو پتہ رہنا چاہیے اور اس پر بھی لوگوں کی رائے نکلنی چاہیے تو آج کا سوال نکلی سامان کی جس طرح سے سپلائی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر ہے کیا آپ کے یہاں بھی آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں نکلی سامان کی سپلائی بڑھ رہی ہے کیا مارکٹ میں نامی برانڈ کے نام پر نکلی سامان مل رہا ہے موٹے منافع کے لیے صحت سے کیوں کھلوار کیا جا رہا ہے موٹے منافع کے لیے یا تھوڑے سے منافع کے لیے ملاوٹ خوروں پر آخر لگام کیسے لگے گی آخر لگام کیسے لگے گی ملاوٹ خوروں پر کیا نکلی سامان کو لے کر آپ سطرک ہیں کیا آپ کو پہچان ہے ہے تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کولڈرنگ وغیرہ بھی اور اس سے جڑی کئی خبریں سامنے آئی ہیں اس سے جڑ کر لوگوں کی کئی پرتکرائیں سامنے آئی ہیں تو پہلے میں آپ کو ان خبروں سے روبرو کراتا ہوں وہ لگ لگ جگہوں سے خبر آئی ہیں ہریانہ کے فتح آباد سے ایک خبر سامنے آئی سی ایم فلائنگ نے پیپ ادارت بنانے والی فیکٹری پر ریٹ کی فرضی جگہوں کے ایڈریس لکھ کر کولڈرنگز بیچے جا رہے تھے پیپ ادارت بیچے جا رہے تھے فرضی ایڈریس لکھ کر ٹیم نے پیپ ادارتوں کے سیمپل لیے شاپ اماری کی گئی اب کچھ کولڈرنگز کے نام پر کچھ اور چیزیں بیچے جا رہی ہیں اور بڑی کمپنیاں فرضی جگہوں کے ایڈریس لکھ کر بیچے جا رہے تھے پیپ ادارت کئی بار ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کئی بار ہم کو پتا بھی نہیں چلتا ہم جو کولڈرنگز وغیرہ اپنے لئے لے کر آتے ہیں شروع وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ نکلی ہوتے ہیں سب کچھ اصلی جیسا ہوتا ہے لیکن سامان نکلی ہوتا ہے تو فتی آباد میں یہ کیس سامنے آیا تھا سیمپلائنگ نے ریٹ ماری تھی ریٹ کی تھی فرضی جگہوں کے ایڈریس لکھ کر پیپ ادارت بیچے جا رہے تھے اس کے علاوہ ایک خبر فرید آباد سے بھی سامنے آئی تھی فرید آباد میں بھی ایک خبر سامنے آئی تھی فرید آباد میں نامی برانڈ کے نام پر نکلی سامن بنایا جایا تھا کاؤسمنٹک کا سامان میک اپ کا سامان کاؤسمنٹک کا سامان ٹیم جو پہنچی تیشہ پیماری کرنے کے لیے دو لوگوں کو گرفتار کیا فرید آباد کے سیکٹر 62 میں نکلی سامان بنانے کا کام چل رہا تھا تو یہ جو ملابت خوری کا دھندہ ہے کیا یہ ختم ہو سکتا ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے اس طرح کی ملابت خوری ہوتی ہے تو اس کی وجہ آپ کیا مانتے ہیں سوال آپ کے سامنے لگتار فلیش ہو رہا ہے اور ہمارے نمبر بھی فلیش ہو رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑے سے منافع کے لیے یا پھر موٹے منافع کے لیے لوگوں کی صحت کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کس طرح سے ان کے لیے آپ کی پیٹھکریہ نکل کر سامنے آئے گی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نکلی سامان کے بڑھتے دھندے کو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا اس کی وجہ سے نکلی سامان بڑھ رہا ہے یا پھر یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے آپ زیادہ ہو چکا ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت اہم ایک آج کا وشہ ہے اور اس پر آپ کی رائے کیا ہے کس طرح سے آپ نکلی سامان جو برینڈڈ سامان ہیں ان کے نام پر بنایا جا رہا ہے کلپنا جی ہمارے ساتھ ہیں سواغتہ آپ کا کلپنا جی کیا کہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جیون میں ادھک سکھ سویدائیں جھوٹنے کے لیے یہ لوگ بازار میں نکلی سامان بیچتے ہیں دیش کی قانون پرکریہ بھی بہت ڈیلی ہے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جیل سے چھوٹ جائیں گے لیکن اگر آپ باہر کے دیشوں میں جائیں تو وہاں اس کے لیے سخت پاوزان ہے اگر کسی نے نکلی سامان بیچا تو اس کو جیل کی سزا کٹھور بہت ملتی ہے ہمیں اپنی قانون پرکریہ میں صدار لانا چاہیے کیونکہ بارت کی جنتہ ادھے گاؤں میں بستی ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کچھ قانون پرکریہ کا صدار بہت عوشق ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جھنے آپ بھی جو سکتے ہیں سوال آپ کے سامنے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ملاوٹ خوروں کے لیے کیا کہیں گے کس طرح کی ملاوٹ خوری آپ کے سامنے آئی ہے اب تک اور کیسے ہم ان لوگوں کے حوصلوں کو پست کریں قانون ہے چار سو بیسی اور نجانے کیا کیا ہیں لیکن نکلی سامان کا جو مدہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے نتیش شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں جی سواغت ہے آپ کو نتیش شیعہ نمسکار سر نمسکار سر ایسا ہے یہ تو نکلی سامان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ مہتر میں جلہ کانگڑا میں پانچسو پیکٹ جو ہے ٹاٹا نمک کی ڈپلیکیٹ پائے گئے ہیں جس ہندوستان میں نمک ہی ڈپلیکیٹ بکرا ہو تو باقی چیزوں تو کیا کہہ سکتے ہیں کیا سے بکرہی ہوگی کہنے کو تو یہ بیواغ نہ تو کافی پھول انسپیکٹ بغیرہ بھی رکھے ہیں وہ بھی آتے ہیں اپنا کمیشن کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ تو نکلی سامان ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کی اصلی کونسا ہے نکلی کونسا ہے جب دکاندار سے پوچھے تو وہ کہتا ہے ہمیں پیشے سے بل آیا ہے تو سب سے یہ ہوتا ہے جس نے بل دیا ہے تو اس نے اچھا سامان دیا ہوا تو نکلی جو بیچ رہے ہیں وہ بھی بل دے رہے ہیں جو ڈپلیکیٹ بیچ رہے ہیں وہ بھی بل دے رہے ہیں تو دکاندار کا تو کوئی خصور نہیں ہے اس کے پاس تو پورے بل ہیں وہ کہتا ہی دیکھو مجھے یہاں سے بل آیا ہے میرا مال پکا ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بل پر مال آیا ہے تو پورا اس کا ٹھیک ہوگا مگر یہ نہیں پتا کہ نکڑی بھی بیچے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر انکش لگانا بہت ہی کتھن ہے ہندوستان بہت بڑا ہے اور یہ ملاور کھوڑ جو کرتے ہیں اسے دیبا پر ہی آتی ہے تو راجستان سے یا یوپی سے مہاوہ آتا ہے میت پرو اونہ میں تو یہاں پہ ریڈ میں شیشن پہ ان کو روک لیا جاتا ہے تو صرف دو دن کی کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو باقی دن کیوں نہیں یہ پوری کاروائی کرتے تو یہ باقی جو ہے جب یہ دکھاوے کے لیے ریڈ کرتے ہیں ہم نے ریڈ کر دیا ایسا کر دیا وہ کر دیا اس کے بعد ختم ہے تو سر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاور کھوڑ جو ہے ہندوستان سے ختم نہیں جتنے مرضی کنور بنا لوں دنی آباد شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے اور قانون کی اگر بات کی جائے تو پتہ ہے آپ کو ایک لاکھ روپے تک کا زرمانہ ایک لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے تک کا زرمانہ ہو سکتا ہے اور سزا ہو سکتی ہے چھہ مینے سے لے کر آجیون کاراواز کی نقلی سامان ملاوتی سامان بیشنے پر نئے قانون کے مطابق اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو چھاپے ماری ہوتی ہے یہاں دکت آ جاتی ہے یہ جو چھاپے ماری کرنے والے ہیں کیا واقعی میں کیا واقعی میں یہ کاروائی کرتے ہیں یا پھر دس جگہ پر کرتے ہیں دو جگہ کی دکھا دی جاتی ہیں آٹھ جگہوں پر معاملہ سیٹ کر لیا جاتا ہے پریم جی ہمارے ساتھ ہیں جی پریم جی نمازکار نمازکار یہ نقلی بیار حلطول بہت حالت برس میں اس کے پیچھے تو قورنمنٹ کو بہت چیزا کیار دینا پڑے گا ایک لاکھ روپے کا جرمانہ یا آجیون کار آباز آج تک جتنا نئے رول میں آیا ہے سہیں تو لوگوں کو ترسل نہیں لگ رہا ہے کب نہیں ہو سکتا نہیں ہے سر یہ لگتا نہیں ہے کسی کو دیا گیا ہو میں تو کہتا ہوں کہ ایسا کنمانہ لگایا جائے جیسے کھانے کے میں کسی جو میں ہوا چوائیوں میں ہوا جیسے چیزوں کے لیے پکڑائی میں آنے والے آجیوں کو تو ان کی ساتھ کچھ چیار رکھے ایسا ہونا کی ہے لیکن میرے فرم میں نہیں آتا ہے کیسے پکڑائ دکھری کے بعد میں یہ کچھ چھ جاتے ہیں لیکن کہ پیچے چون ہے لیکن کو تو ستیزا برا سا لگا دین کہ رہی بات سوڑ سوڑ موسیقی 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 فرح آپ نے جو بتا ہے یہ قانون میں ان پر عمل تو نہیں ہوتا ہندوستان میں قانون تو بہت ہیں پر اس پر عمل کون کرے ہیں جو ان کو عمل کروانے والے ہیں وہی اس میں بستاچار میں ڈبے ہوئے ہیں تو ان پر اصل میں بات یہ ہے کہ اندوستان میں کسی سیکٹر میں لے لو قانون تو خوب ہیں پر ان پر صحیح معنی میں عمل نہیں ہوتا جو ان کو عمل کروانے والے ہیں وہ کچھ پیسوں میں بکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اگر اندوستان میں جب تک قانون صحیح معنی میں نہیں ہوگا یہ بات بڑی کمپنیاں بھی بات کر رہے تھے بڑی کمپنیاں ہی لے لے وہ خود ہی اپنے پروڈیکٹ یہ ٹیکس بچانے کے لیے بار دو نمبر میں نکالتے ہیں تو اس کا عام آدمی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ آپ کسی بڑی کمپنیاں لے لیجئے بغیر ٹیکس گے وہ آپ کو مال مل جائے گا تو آپ یہ بتائیے کوئی دکاندار ہے وہ بغیر ٹیکس گے جب بھی دکھے گا نہیں جب وہ کمپنی سے اس کو بغیر ٹیکس گے مال آیا ہوا ہوگا تو یہ سارا سارا اوپر سے نیچے تک کوریسی جی کھیل ہے اور اس میں جو ہمارے عدیکاری اور راجمیتک جیئے یہ ملے ہوئے ہیں تو عام آدمی اور عام چھوٹا دکاندار اس میں پیسپا ہے اور کچھ نہیں تو اگر اس میں کچھ کرنا ہے تو گورنمنٹ اس کو صحیح معنی میں کانون کو ایمپلیمنٹ کرے نیکی دکھاوے گے تو اوپر جتنے آپ لگائیں گے روڈویز میں لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے اوپر چیکر لگا دیا اس کے اوپر چیکر لگا دیا وہ چیکر کیا کر رہے ہیں جب ایک سیسا جو کھرید گیا جاتا ہے وہ بجار میں ملتا ہے پہت روپے گا اور روڈویز کے اندر وہ اگر سیسا لگایا جاتا ہے سو ڈیٹھ سو روپے گا تو اس میں اوپر والے کانون میں بار ہے نیچے والے کیا کر رہے ہیں شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے جی والدیب جی اور آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آرکے کالیا جی ہمارے ایک اور درشق ہیں نمسکار کالیا صاحب سواغت ہے آپ کا آرکے کالیا جی آپ جڑ سکتے ہیں ماشر صاحب آداب آداب بھائی آداب جی آداب سر کہیے دیکھئے اڈالٹریشن جو ملاورت ہے یہ سب سے بڑا ایک جرم ہے سب سے بڑا پراد ہے آپ بہتر جانتے ہیں ابھی میرے بھائی نے بات کی میں اس boîت سے اتفاق رکھتا ہوں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کسے کرنے شکایت کسے کرنے شکایت یہی ایک دوشواری ہے ایکشن ہونا چاہیے لیکن ایکشن لے گا کون فضا ہونہی چاہیے فضا کرے گا کون پنون ہے کنوں کو لابو کرے گا کون اسی حبز میں میں یہ کنا چاہوں گا کسے کرنے شکایت یہی ایک دوشواری ہے کس سے کریں شکایت یہی ایک دشواری ہے مجرم بھی سرکاری اور منصف بھی سرکاری ہے مجرم بھی سرکاری اور منصف بھی سرکاری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے تو مجرم بھی اور منصف بھی کس سے کریں شکایت یہی ایک دشواری ہے باقی آپ سمجھ چکے ہیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے کھل کر کہہ دیا ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ نقلی سامان بن رہا ہے بک رہا ہے ہم خرید رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں چل رہا اور اس کا اثر ہماری صحت کے اوپر ہو رہا ہے اس کے علاوہ منافع کمانے کے لیے برانڈیڈ سامان جو جن کی قیمت بڑی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس کے نام پر نقلی سامان ہمارے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے چھاپ اماری کی جاتی ہے اس کے بعد کچھ لوگ پکڑ میں آتے ہیں ان پر کس طرح کے قانون لگتے ہیں کس طرح کی سزائیں ملتی ہیں یہ بعد میں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن ہاں اگر مستعدی سے اور ایمانداری سے چھاپ اماری کی جائے اور ایمانداری سے کاروائیاں کی جائیں تو شاید بہت عد تک لگام لگ سکتی ہے دو خبریں میں نے آپ کو دکھائیں تھی اس کے علاوہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں تو اس لئے آپ کو جاگرو کرنا ہمارا کام تھا ہم ایک پروگرام بھی اس پر کریں گے کہ کیسے آپ پہچان کر سکتے ہیں کس طرح کے قانون ہیں کس طرح کے سامانوں کے ساتھ ملاوٹ کی جاری ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دالوں میں کیسے کرتے ہیں مرچ میں کیسے کرتے ہیں تیل میں کیسے کرتے ہیں گھی میں کیسے کرتے ہیں اور اب کاسمیٹک کا جو سامان مہیلائیں خریدتے ہیں زیادہ تر بہت سے تو بہت سارے لوگ خریدتے ہیں تو اس میں بھی نکلی پدارت ملائے جاتے ہیں نکلی سامان بیچا جا رہا ہے اور اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے اور اس کو آپ یہ جو بڑابہ اس کو مل رہا ہے اس کی وجہ کیا مانتے ہیں اس کی وجہ آپ کیا مانتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے تو آپ لوگوں سے گجارش یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی سامان خریدنے جائے تو ایک بار دیکھ لیا کریں ٹھیک سے چیک کر لیں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی زیب سے پیسے دے رہے ہیں سامان کے لیے پیسے ہم دے رہے ہیں تو ہمیں جانچنے کا پوچھنے کا سوال کرنے کا پورا عدھکار ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہوں ہمارے تک نکلی سامان پہنچ جاتا ہے اور جو خبر آئی تھی وہ ایک فریض آباد کی خبر آئی تھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کاسمیٹک کا سامان بیچا جا رہا تھا ایک بار پھر سے اس خبر سے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں کہ بڑی تعداد میں کاسمیٹک کا سامان بیچا جا رہا تھا اور اس پر پھر کاروائی ہوئی فریض آباد میں نامی برانڈز کے نام پر نکلی سامان بنایا جا رہا ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جارہا ہے تو اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ہم جوڑ دیں کارکرمہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ایک درشک جی نمسکار سواغت ہے آپ کا آپ جوڑ چکے ہیں کارکرم میں آپ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سر کیا کہیں گے ہیلو جی نمسکار کیا نام ہے آپ کا آپ جی اب جوڑ چکے ہیں آپ اچھا نیگی جی نمسکار کہیے نمسکار سر سر ناغیندر سنگھ نیگی بورو سرکا گھاڑ منڈی ہیما چل سے سر ملابت اور نقلی سامان کی تو یہ سیٹی ہے کہ وہ بھوکتا میں جاگ رکھتا ہے نہیں وہ بھوکتا ادھکاروں کے بارے میں میں نہیں جانتے اور یہ پھوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈر ایسوسییسن آف انڈیا ایس 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 آئی جو ہے اس کی نقلی مہریں بنا کر کے ان کو لگا کر کے ہر سامان کو اس طرح سے پیک کیا جاتا ہے جیسے ہمارے کسی بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ پیکنگ کر کے اگر آپ کچھ بھی بیچیں تو بک جاتا ہے وہ حقیقت میں وہ یہ ہو رہا ہے یہ ایک نیو انڈیا میں نئی ایک ڈولمنٹ ہوئی ہے کہ ملابت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف جیسے ہی وہ سنترہ جو سراب وہاں پر سلاپڑ میں جس نے سات لوگوں کی جان لے لی اور سرکان نے سات سات لاکھ روپے ان کو معاوجہ دینے کی بات کہی ایک تو سرابی لوگ خود ہی سکایت نہیں کرتے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے سکایت کرنا بھی سرم سمجھتے ہیں صرف تیوہاروں کے دنوں میں ہولی دیوالی رمجان یا اس طرح کے جو تیوہار ہوتے ہیں ان دنوں میں مابا اور دوسرے جو ہے یہ خادیا پورتی بھی بھاگ کے لوگ یا خادیا نینتران کنٹرول بھی بھاگ جو ہے وہ چند کیس بنا کر کے ایٹی سری کر دیتے ہیں باقی جہاں تک سکسا کی بات ہے ایم ایسی کے چھتر کو اگر یہ کہا جائے کہ دودھ کی ملاوٹ کو چیک کر کے بتائے تو اس کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کس دودھ میں ملاوٹ ہے آپ دیکھئے کہ ہر کیج میں ملاوٹ ہر کیج نقلی اور سرکار جو ہاں وہ کم بکرن کی نیند سوئی ہوئی ہے ہاتھ سے پر سوہ جرور مچایا جاتا ہے لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں سے لوگ بٹھا دیا جاتا ہے اور اگلے ہانسے کا انتظار کیا جاتا ہے جہاں جہاں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں سوال آپ کے سامنے ہیں اور اس سوال پر آپ کی رائے کیا ہے کیا مارکٹ میں نامی برانڈز کے نام پر جو نقلی سامان مل رہا ہے ملاوٹی یا پھر نقلی سامان مل رہا ہے کیا آپ بھی اس سے دو چار ہوئے ہیں کیا آپ کو بھی ایسی سیچیشن کا سامنے کرنا پڑا کہ آپ نے خریدہ ہو اور آپ کے پیسے بیکار گئے اور آپ کو افسوس ہوا ہو غصت آیا ہو اور اس پر لگام کیوں نہیں لگ پاتی اور جو کاروائیاں ہوتی ہیں شاپ ایماریاں ہوتی ہیں اس پر آپ کو کتنے یقین ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ شاپ ایماریاں تو کر رہے ہیں کافی شاپ ایماری ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی لگام کیوں نہیں لگتی ہے تو جو شاپ ایماری ہوتی ہے ریٹ پڑھتی ہیں اس سے کتنا فرق پڑتا ہے اور اس میں کتنی سچائی کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے کیا مارکٹ میں نقلی سامان کی بڑھ رہی ہے سپلائی کیا مارکٹ میں بازار میں دکانوں پر شو رومز میں جو نامی برانڈز کے سامان آپ خریدتے ہیں آپ کو پورا یقین ہے کہ بلکل ہم صحیح چیز خرید رہے ہیں موٹے منافع کے لیے یا تھوڑے سے منافع کے لیے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنے والے ملاوٹ خوروں کے لیے آپ کیا کہیں گے ملاوٹ خوروں پر آکر کس طرح سے لگام لگے گی کیا نقلی سامان کو لے کر ملاوٹی سامان کو لے کر آپ سترک ہیں یوگندر جی ہمارے ساتھ ہیں نمسکار یوگندر جی نمسکار ہم جو گریب آزمی ہیں وہ پیٹ بھرنے کے لیے دو بکتی روٹی جاتا ہے اگر آتا ہی ملاوٹی جس میں چاور پیسے ہوں تو آپ کسے شکیات کریں گے ایسے کئی یہاں پر ہم نے ملو والے دیکھے ہیں جو چھوٹے چھوٹے چکیوں والے ہیں یہ دیکھے ہیں یہ جو سرکاری راشن ہوتا ہے جہاں سے یہ چاور پر اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی چکی میں پیس کریں یہ آٹا مارکٹ میں بیچتے ہیں تو گریب آدمی کو کیا بتا ہے کہ آٹے میں کیا ملابتا ہے امیر کو بھی کیا بتا ہے امیر آدمی تو چلو مانا کوئی برانڈل کمپنی کٹا آٹا کھا لے گا ملابتواری میلے لے گی تو کہاں سے صحت بنے گی کہاں سے اگرے دن دیاری لگائیں گے تو یہ سم سے پریا کی بھارت میں ہو کیا رہا ہے یہ ملابتواری کا جور ہے اور جو ملابتواری کا جو سمان ہے وہ بڑیاں پیکنگ ہوتی ہے جو اچھی کمپنی کا سمان ہے اس کی پیکنگ پھر بھی تھوڑی گھٹیاں ہو سکتی ہے تو پہچان کرنا بہت کٹھن کاریا ہے سر کی کیا ہے ہم دیاری لگاتے ہیں تو ہمیں پتا کہ ہمیں چار سوڑے کی دیاری لگائی ہے تو شام کو اگر چار پھلکے بھی جو ہے جو چپاتی جو ہے وہ بھی صحیح ڈکچے نہ ملے تو اس سے کہاں سے صحت بنے گی کہاں سے کیا ہوگا تو یہ ہندوستان اثر ایسے ہی چلے گا دھنیا ہوگا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہ بات بھی ہے کہ جنتہ کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے جنتہ بوٹ دے دیتی ہے جنتہ کے سامنے مددے رکھ دے جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ دھرم ہے یہ جات ہے یہ مددہ ہے یہ نفرت ہے یہ محبت ہے اور اس مددے پر آپ بوٹ دے دیجئے ٹھیک ہے نا پھر آپ بوٹ دیں گے تو ہم آپ کے لئے یہ کریں گے اچھا سب سپنے دکھاتے ہیں اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو کوئی کسی ورگ کو سپنا دکھا رہا ہے کوئی کسی ورگ کو دکھا رہا ہے کوئی کسی ورگ کو دکھا رہا ہے لیکن روزگار کی بات ہو سواس کی بات ہو سکشا کی بات ہو ان سے جڑی سویدھاؤں کی بات ہو ملاوٹ خوری سے بچانے کی بات ہو اس کا سرم سپر پڑے گا آپ چاہے کسی کو بھی ووٹ دیجئے آپ ہم کتنا ہی خوش رہ لیں کہ ہمارے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر جس کا خامیاجہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا منشی رام جی ہمارے ساتھ ہیں کروشتر سے نمسکار منشی رام جی کیا کہیں جی سر کہیے سر میں یہ کہنے چاہتا ہوں یہ آپ ساری مارکٹ کو تو دیکھ رہے جی جو یہ سراب کے ٹھکے ہیں نا سب سے زیادہ ملاوٹ ان میں انہیں لگ رہی جی لوگ بیمار ہوگا تو ایڈ پہ بھی جان دے ہو دی ہر گھر میں دوسرا آدمی شراب پی ہوئے سماج میں تو یہی بھی رہتے ہیں سماج میں یہ چیز دیکھنے کی ابھی ٹھکوں پہ کتنی ملاوٹا کوئی چیک نہیں کرتا کیونکہ ان پر پہلے چلا پچھل جا ساک کرنا رہا ہے یہ چیز دیکھنے کیا جی مین چیز تو یہ ہے یہ دال سبزی والے سے ان کو تو پکڑ لیتے ہو لیکن جو مین وہ چل رہا ہے اس کو پکڑ دے نہیں اتنا بڑا یہ بہت اہم بات شراب کے ٹھیکوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے جو شراب مل رہی ہے وہ ملاوٹ ہو رہی ہے زہریلی شراب پی کر کئی بار لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے منشی رام جی نے مدہ اٹھایا ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑے منشی رام جی تو کروشتر سے منشی رام جی کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے کے سامان کو لے کر جو دال سبزی چاول آٹا یا پھر چہرے پر لگانے تو اٹھ رہے ہیں سوال لیکن شراب میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو لے کر کون اٹھائے گا سوال ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی ہر کسی گھر میں ہر دوسرا آدمی اب ہو سکتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی شرابی ہے تو اس کو لے کر بھی اور اس پر بڑا کھیل ہے شراب کا کام اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے بڑا ٹیکس ہے اور بہت کچھ اس میں ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں تو اس پر بھی لگام لگنی چاہیے اس پر بھی شاپ اماری ہونے چاہیے وہاں کوئی نہیں کرتا ہے نریشی ہمارے ساتھ ہیں جی نریشی سواقت ہے آپ کا سمسکار جی نمسکار کہیے سر میرا سوال یہ ہے بھی آپ اتنے نقلی ملاوٹ کے خویا وغیرہ پکڑتے ہو ہم تو میرا سوال آپ لوگوں سے آپ نے کتنے کیس اس کے پر ڈکلیئر کے بھی کنگن پارٹیوں پر کتنے کتنے کیس ہوا ہے کتنا ان کو دنڈو ملا کتنے ان کو سجا ملی ہے ہم ہر سال دیوالی پر پکڑتے ہیں نا جی تو کسی کا کیس تو آج تک سامنی نہیں آتا جی اس کا تارن کیا ہے ہم اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نریشی دیکھو ہمارا کام ہے کہ جو نقلی سامان پکڑتے ہیں جو ریڈ مارتی ہیں ٹیمیں سرکار کی پرشانسن کی آپ لوگوں کو اب کاروائی ہوتی ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ دس لوگوں پر ریڈ ماری آٹھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ سیٹ کر لیا معاملہ تین کی خبر سامنے آگئی تو یہ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں شاپ اماری کر رہے ہیں وہ امانداری سے کام کرتے ہیں اور دنیا کو سماج کو اس طرح کی تینوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر وہ امانداری سے واقعی میں کوشش کریں گے تو بہت جلدی کنٹرول ہوگا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کارکرم میں اور آپ بنے رہے خبرہ بھی تک کے ساتھ ایک بریک کے بعد جلد لٹیں اور خبروں کی طرف